تو چناوی سرگرمی تیز ہے اور امیدوار اپنے چناوی کاریالے کو کھلوانے کے لیے سانسد سے لے کر سیلیبرٹی تک کو بلانے میں لگے ہوا ہیں کرشنانگر سے بی جے پی امیدوار انیل گویل نے اپنا چناوی کاریالے کو کھلوانے کے لیے ایسٹ ڈلی سے بی جے پی سانسد گوتم گمبھیر کو آمن ثرت کیا کرشنانگر ودہان سفہ سیٹ پر اس بار دو ڈاکٹر چناوی میدان میں ہیں کانگرس کی طرف سے ڈاکٹر اشوک والیا تو بی جے پی کی طرف سے ڈاکٹر انیل گویل آمنے سامنے ہیں جس وجہ سے مقابلہ دلچسپ ہے ایسے بارے میں کرشنانگر ودہان سفہ سیٹ سے بی جے پی کے پرتیاشی ڈاکٹر انیل گویل سے بات کی ہے ہمارے سمباد آتا انیل گمار سنگھ نے جیسے جیسے موسم میں گرمہات آ رہی ہے ٹھیک اسی طریق سے ڈلی ودہان سفہ چناو میں بھی سرگرمیاں تیج ہوتی جا رہی ہیں ایسے میں ہم بات کریں گے کرشنانگر سے جو پرتیاشی ہیں بی جے پی کے انیل گویل جی انیل گویل جی کس طریقے سے آپ اپنی ودہان سفہ کو دیکھتے ہیں کیونکہ آج آپ کا کارا لے کا بھی تگھاٹن ہوگا چناوی سرگرمیاں دلی کی تیج ہوتی جا رہی ہیں دیکھئے گرشنانگر کی بدحالی آپ اگر گھستے ہوں گے تو دیکھا ہوگا کہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ اس لئے ٹوٹی ہوئی کہ ساڑھے چار سال کچھ کام نہیں ہوا اب اچانک سڑک بنانے کا چناوی وعدہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر گھر میں آرو لگا ہے ایک دو گھنٹے زیادہ پانی نہیں آتا اس کے بعد بجلی میں دو سو ایک یونٹ پر پورا پیسہ لے لیا جاتا ہے جب وعدہ تھا دو سو یونٹ فری دیں گے فکس چارجز اور کمرشل چارجز کے نام پر انہوں نے ڈبل ٹرپل چارجز کر دیے تو ہزاروں کروڑ روپے اس سے کما کر کچھ سو کروڑ روپے کی سبسیٹی دے دی گئے تو بجلی پر بھی اور پانی پر بھی یہ اپنا جو بیسک چیز ہے پورا وعدہ نہیں کر پایئے سرکار اور ہمارے مطر جو اب دوبارہ چناؤ لڑ رہے ہیں کشنانگر سے وہ تو ساڑھے چار سال لگتا ہے سوتے رہے اس سیٹ پر دو ڈاکٹر ہے ایک آپ ڈاکٹر ہے اور ایک کانگریس سے ہیں ڈاکٹر شکوالیا دونوں لوگ ڈلی خاص کر کشنانگر کی نبض ہے اس کو کس طریقے سے آپ لوگ ٹٹول کے دیکھتے ہیں کشنانگر کے ڈاکٹر والیا تو ہمارے میٹر ہیں سینئر ہیں بہت بزرگ نیتا ہیں اور وہ لکشمینگر سے چناؤ لڑتے رہے مجھے نہیں پتا کہ وہ کشنانگر میں کیوں آئے لیکن میں ابھی جب بھی ڈیبیٹس میں جاتا ہوں تو مجھے تو ڈاک صاحب کہیں دکھائی نہیں دیتے تو مجھے لگتا میرا نام آنے کے بعد کوئی ڈیبیٹ میں نہ تو بھگا جی آتے نہ تو لکٹر والی آتے دو ڈاکٹر کی لڑائی میں کون سا جیتے گا کیونکہ بھگا جو ایک آمادی پارٹی سے اس کے بھگاو پچھلی بار بھی یہاں سے بدھایا کر رہے تھے تو تین لوگوں کی لڑائی میں کون سے ڈاکٹر جو صحیح سے اس کا ایکسپریمنٹ کر کے جیت پائے گا یہاں سے پچھلی بار کشنانگر کی جنتہ نے ایک بھول کیا وہ اس بھول کو صدار کرنے کے لیے تطپر ہے کاری عرط ہے آپ نے یہ جن سہلاب جو آج آفیس کھلنے میں آیا ہے اس میں ہمارے سارے عدھکاری ہیں چاہے وہ ہمارے پارشد ہوں چاہے ہمارے منڈل ادھیاکشوں نئے پرانے وہ پبلک ہے جنتہ جڑی ہوئی ہے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ جیت کے لیے تو کوئی شکی نہیں ہے اب تو سوال صرف یہ ہے کہ کتنے مارجن سے ہم جیت سکتے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے ڈاکٹر ہرشوہد نے اس کونسٹوینسی کو تیتالیس ہزار ووٹوں سے جیتا تھا اس سے آگے بڑھانا ہے آج آپ کے سانسلز بھی یہاں پر آئے تھے کچھ مول منتر آپ لوگوں کو جیت کے دیئے ہیں کیا ان مول منتروں کو لے کر آپ لوگ جب جمین پر اتریں گے آپ کو لگتا ہے کہ جنتہ آپ سے چھوڑے گی کیونکہ ابھی تک جو دلی کے اندر دکھائی دے رہا وہ جو فری کا ایک مددہ چلا رکھا ہے اربیند کیجریوال کی طرف سے وہ کہیں نہ کہیں ان سب آپ کے جو راشتوات کا مددہ ہے اس پر کہیں نہ کہیں ہاں بھی ہوتا ہے میں پھر دوبارہ بول رہا ہوں کہ یہ راشتوات کا مددہ الگ ہے دلی کی اسمیتہ کا بھی پرشن ہے ہمیں فری بارٹ کر پچھلے تین چاہ چھے مہینوں میں آپ کیا دلی کی جنتہ کو خریدنا چاہتے ہو اور وہ بھی سرکاری پیسے دوارہ یہ نہیں چلے گا اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دلی میں اگر ہمیں بجلی فری بھی دینی ہے پانچ روپائے لیں گے کسی کو بھی فری نہیں دینے کا ضرورت ہے اس کو سوویدائیں بہتر کریں گے پانی تو دو جل بورڈ جو چھے سو جل بورڈ ہو یا بجلی بورڈ ہو ہمیشہ فائدے میں تھے اب نقصان میں ہیں تو جنتہ نا اب یہ چھدم جال کو توڑنا چاہتی ہے اور جیتنے کے لیے بھوٹ لیول پر جو ہمارا سنگٹھن ہے بھوٹ لیول پر ہمارا جو کارے کرتا ہے وہ کریشنگر میں بھی اور دلی میں بھی مجھے لگتا ہے یہ جو جھوٹ کی چیزیں ہیں ان کو وہاں تک پہنچا رہا ہے پبلک تک اور یہ پبلک بہت جاگرو یہ ہے ڈاکٹر انیلگویل جن کا کہنا تھا کی آنے والے سب میں وہ کریشنگر سے ایک اچھے ماردن سے جیتیں گے کیمروان سندیب نامنڈا کے ساتھ انگی کمارشنگ پروٹل نیوز ڈلی